جناب تلاوتِ قرآن سننا بھی پڑھنے کی مثل ہے سواب کے اعتبار سے میں چاہتی ہوں کہ اب اس پہلو پہ کلام کیا جائے عالمہ صدف پر بھی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کا دیکھنا پڑھنا چھونا سننا سب عبادت ہے لیکن کیا ان کا اگر ہم آواز نہ کریں کہ سننا اور پڑھنا یہ بھی ایکول ہو سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سننا بھی پایا جاتا ہے اور اگر ہم دیکھ کے پڑھنا تو دیکھنا بھی پایا جاتا ہے اور اگر ہمارے پاس کتاب یعنی قرآن مجید موجود ہے تو اسے چھونا بھی پایا جاتا ہے ساری عبادتیں پڑھنے کے ساتھ تو پاہی جاری ہیں لیکن جو سننا ہے اس کے اندر صرف سننا ہی پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے تو ایکول نہیں ہے اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا جو اس کا ثواب ہے وہ برابر ہے یا نہیں ہے تو جیسے سورہ ملک کی جو حدیث فضیرت بیان کی گئی ہے کہ جو پڑھتا ہے قرآن پاک کی آیت یہ سورہ کریمہ تیس آیت پر مبنی ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا دے گی تو کیا جو نہ پڑھے اور صرف سنے تو اس کو یہ فضیرت حاصل ہوگی تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں جو اس کا مضمون بیان کیا جاتا ہے اس کو اس کی اصل پہ رکھنا یہ افضل یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اصل پہ ہی رکھا جائے گا ہم اس میں تعاویل نہیں کر سکتے جب تک کہ تعاویل کی کہیں گنجائش موجود نہ ہو تعاویل کی گنجائش کہاں ہوگی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی برائی منصوب کرنا لازم آ رہی ہو تو پھر ہم تعاویل کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو فضیلت شدہ حدیث کریمہ ہے وہاں تعاویل کی کوئی حاجت نہیں لہٰذا ہم اپنے پاس سے اس کے اندر کوئی فضیلت اس اعتبار سے کہ اگر ہم پڑھ نہیں رہے تو سننے تو ہمیں وہی فضیلت حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کام شارع علیہ السلام کا ہے اور ہم شارع نہیں ہیں لہٰذا پڑھنے کو سننے کی مثل اس طرح ہم قرار نہیں دے سکتے ہیں ہاں اگر ہم سن رہے تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا